دنیا بھر میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں اسلام علیکم بدرو کیا ہے بدرو بدبودار کیوں ہوتی ہے اگر کسی پر مسلط ہو جائے تو علاج کیا ہے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بدرو کیا ہے بدرو کے خواست اور بدرو بدبودار کیوں ہوتی ہے اگر کسی پر مسلط ہو جائے تو علاج کیا ہے یاد رکھیں کہ عمل اور رد عمل کا قانون ہر جگہ کار فرما ہوتا ہے اور یہ قانون نیوٹن نے دریافت کیا تھا مگر نیوٹن کی پدائش سے صدیوں پہلے دین اسلام میں سے گناہ اور ثواب یا نیکی اور بدی کے نام سے پکارا جاتا ہے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں جس قسم کے عمال بجا لاتا ہے اسی قسم کے نتائج سے بہرہ وار ہوتا ہے اور وہ نتائج ایک تو اس کو اسی دنیا میں مل جاتے ہیں اور دوسرے مرنے کے بعد مرتب ہوتے ہیں اس کی آسان مثال دور جدید کا علمیاں ایڈز ہے یہ زناکاری کا دنیاوی سمرہ ہے اس کے بعد زندگی میں اس کی سزا کا تصوری لرزا دینے والا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نیک شخص مرنے کے بعد عمال بد سر انجام نہیں دے سکتا اور ایک بد شخص مرنے کے بعد اچھا کام نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ بد عمالی سے اس شخص نے جو حالہ یعنی آورہ بنایا ہے وہ منفی لہروں پر مبنی تھا منفی لہروں اور مصبت لہروں کا بہم ملاب ہوئی نہیں سکتا اس طرح عمالے سالے مصبت لہرے ہیں انسان جو لہرے ہیں یعنی حالہ یا آورہ کی صورت میں وجود میں لاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی وہ برقرار رہتی ہیں وہ اتھر کا عصہ بن جاتی ہیں مصبت لہریں لطیف اور منفی لہریں کسیف ہوتی ہیں جس طرح دن اور رات کٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح لطافت اور کسافت اکٹھی نہیں ہو سکتی اب ہم آتے ہیں بد روح کے خواس کی طرف بد روح کی عادت ٹیٹھ پان ہے اور رنگت اس کی زرد ہوتی ہے اور بو اس کی تیز گندک اور تضابی ہوتی ہے جو نتھنوں میں چڑھنے اور چُبنے والی ہوتی ہے عامل کسی شخص پر اپنا عامل کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کرتا ہے ایک نوری طریقہ کہلاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد اس کے اسماء حسنہ یا قرآنی آیات اور سورہ قرآنی کو ایک مقررہ کردہ تعداد وقت اور جگہ کی پبندی کے ساتھ مقررہ کردہ آیام تک پڑھا جاتا ہے جس سے نیک سالِ عروا یا موقعات اور مسلم و مومن جنات کو مسخر کر کے ان سے معاملت حاصل کی جاتی ہے دوسرا طریقہ صفلی عمال یا جادو کہلاتا ہے اس عمل میں عامل غیر مسلم جنات شیاتین یا عروا خبیصہ سے مدد لیتا ہے مندرجہ بالا دونوں طریقوں میں کسی ایک یا ایک سے زیادہ طاقتوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے یہ مخلوق مادی جسم نہیں رکھتی بلکہ غیر مری لہروں کی صورت میں ہوا میں تعلیل رہتی ہیں جب ان عروا کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو وہ اس گھر دفتر یا ذرعی زمین کو گھیر لیتی ہیں وہ لہریں باقی تمام اقسام کے مادوں کے ایٹموں سے زیادہ کسیف ہوتی ہے اس لیے وہاں رہنے والے انسان جانور چرند پرند اور نباتات کو نقصان پہنچاتی رہتی ہیں اور تمام جاندار بیمار رہنا شروع کر دیتے ہیں ان کا حالہ یعنی اورا متاثر ہوتا ہے اور تمام ایشیہ کے اورا پر دباؤ بڑھ جاتا ہے کیونکہ زندہ ایشیہ کے ہر ایٹم پر روح ہوتی ہے اور جب ہر ایٹم پر کسیف دباؤ بڑھ جاتا ہے جس تناسب سے زندگی کی لہریں جس تناسب سے زندگی کی لہروں کو ہونا چاہیے اس میں کمی آجاتی ہے لہٰذا زندگی بیماری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کا بروقت تدارک نہ کیا جائے تو نہ صرف بیماری بڑھ جاتی ہے بلکہ زندگی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ بدرو بدبودار کیوں ہوتی ہے سورہ واقعہ اٹھاسی تا انانوے میں ارشاد باری تالہ ہے کہ پھر اگر وہ اللہ کے مقربون میں سے ہیں تو اس کے لئے آرام اور خشبودار پھول اور نحمت کے باغ ہیں دوبارہ سن لیجئے سورت واقعہ میں ارشاد باری تالہ ہے پھر اگر وہ اللہ کے مقربون میں سے ہیں تو اس کے لئے آرام اور خشبودار پھول اور نحمت کے باغ ہیں نیک لوگوں کی اروا مرنے کے بعد بھی اپنے عمال سہلے کی وجہ سے خشبودار ہو جاتی ہے اور وہ عمال کی خشبو کی تلاش میں رہتی ہے جب کوئی شخص ورد یا وظیفہ کرتا ہے یا کسی شخص کی قبر پر قرآن خانی کرتا ہے اس کی قبر پر پھول ڈالتا ہے یا اگر بتیاں جلاتا ہے تو محض اس صحبہ قبر کی توجہ حاصل حاصل کرنے کرتا ہے تا کہ صحب قبر اپنے مرکد پر حاضر ہو جائے اور اپنے عقیدت مندوں کی رہ میں حیل نادیدہ رکاوٹوں کو دور کر دے تا کہ ان کے دینی یا دنیاوی کام خوش اسلوبی سے سر انجام پا سکیں عامل کسی قسم کا کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس وقت ستاروں کے حساب سے بخورات جلاتا ہے تا کہ اس جگہ خشبو پھیل جائے اور اس خشبو کی وجہ سے نیک سال اروا یا پھر بوکلات اور مومن جنات اس جگہ وارد ہو جائیں مندرجہ بالا خصوصیات ان لوگوں کی اروا کی ہیں جو سال عمال جنہوں نے اللہ تعالی کی خشنودی کے لئے اپنی زندگیاں اس کے عقامات کے مطابق بسر کی ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا اللہ تعالی کی قیم کی ہوئی حدود کو توڑا اور منع فرمائے گئے عمال پر عمل پیرا ہوئے تو انہوں نے بد عمالی کی صورت میں ایک ایسا جال بنا جو کسیف لہروں پر مشتمل تھا جز کل کے برابر ہوتا ہے اس لئے اس لئے ان گناہ گاروں اس لئے ان گناہ گاروں کی ارواہ کی کسیف لہریں دنیا کی کسیف لہروں میں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ کسی چیز سے اگر اچھائی نکال لی جائے تو برائی باقی رہ جاتی ہے اس طرح انسان غزا سے پکیزا لہریں حاصل کرتا ہے اور جو اس کی بقا میں مددگار ہوتی ہیں تو بقیہ وہ لہریں بج جاتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں یہ لہریں ہوتا ہے تو وہاں گٹروں کی سڑے ہوئے پانی جیسی بدبو پھیل جاتی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان ارواہ کا دیرہ گندے نالوں گٹروں جہڑوں فضلہ اور گندگی کے دھیر پر ہوتا ہے اس لیے ان کا مزاج تضابی ہو جاتا ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ حل کریم فرماتے ہیں تمہارے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالے شیطان کے گھر ہیں آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ گوشت والا کپڑا گھر میں نہ رکھو کہ اس پر شیطان بسیرہ کرتا ہے چونکہ گوشت کسی جانور کا ہوگا چنانچہ جہاں جہاں اس جانور کا گوشت جائے گا اس کا ایک حالہ بھی اس جگہ پر جائے گا اور جب کوئی شخص وہ گوشت اپنے تصرف میں لائے گا تو اس گوشت کا وہ حالہ اپنے ساتھ ملائے گا اس طرح مصبت اس طرح سے وہ مصبت اصل کر لے گا اور منفی باقی بچ جائے گا جو منفی لہروں کی صورت میں جذب ہونا شروع ہو جائیں گی یہ سارا اورہ ہی کا کمال ہے کہ حکماء اور عطبہ حضرات کمزور میدے والے افراد کو اوجڑی کھانے کے لئے کہتے ہیں ان کے تجربات کے مطابق جسم کے جس عزو کا فعل کمزور ہوتا ہے اسے حلال جانوار کے گوشت کا وعی حصہ کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے جس سے اس عزو کو تقویت ملتی ہے بد اروہ یعنی اروہ خبیصہ اور منفی لہریں چونکہ کصیف اور گندکی ہوتی ہیں اس لئے یہ آگ کو بہت جلد پکڑ لیتی ہیں اس خصیت کو اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ کی آیت نمبر اکاسی میں یوں ارشاد فرمایا ہے یقینا اس کی نافرمانیوں نے اسے گیر لیا وہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے اسی طرح سورہ تور کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد باری تالہ ہے ہر شخص اپنے عمال کا گروی ہے انسان اپنے عمال میں رہن رکھا ہوا ہے وہ مصبت یا منفی لہریں پیدا کر رہا ہے اور گندکی ہوتی ہیں اس لئے وہ آگ پکڑ لیں گی منفی لہریں نہ صرف روز معاشر کے دن آگ پکڑیں گی بلکہ اس دنیا میں بھی وہ آگ پکڑ لیتی ہیں اگر منفی لہریں جادو کی صورت اختیار کر لیں تو ان لوگوں کے نام جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ چراغ میں جلائیں اور سہر زدہ مریض یا مریضہ چراغ کی طرف دیکھتا رہے تو فلیتہ جلتے ہی اس جگہ اور مریض کے بدن میں مجودہ منفی لہریں بھی جل جائیں گی منفی لہریں اگر مقدار میں کم ہوں گی تو جلت جل جائیں گی اور محول صاف ہو جائے گا اور اگر بہت زیادہ مقدار میں ہوئیں تو ان کے خاتمے میں کچھ زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے منفی لہروں کے جلنے کی بقیدہ آواز آئے گی اور بعض اوقات شولہ دو شاخہ بھی ہو جائے گا شولے میں نلہٹ نمائع ہوگی جس طرح گندق کے جلنے پر شولہ میں نلہٹ پیدا ہوتی ہے غضب اور عذاب شدہ ان ناموں کے فلیتے کے بڑے کوئی اثرات ہوئے ہیں اب تک ہم نے بے شمار بد اروا اور سہر جادو اسیب سایا کے مریضوں کا اس طریقے سے کامیاب علاج کیا ہے اس چراغ میں اروا خبیصہ اور اسیب و جنات سہر جادو سب جل جاتے ہیں اور ہمارے تجربہ اور مشہدہ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بعض اوقات جب فلیتہ جل جاتا ہے تو آخر میں چراغ کے تیل کے اندر خون کا لوتھڑا بھی پایا جاتا ہے اور بعض اوقات مسہور یا اسیب زدہ کو چراغ کے شلہ میں خوف ناک ہولے بھی نظر آتے ہیں بادروہ کے علاج کا یہ طریقہ ہمارا برسوں کا مجرب اور تجربہ شدہ اور کامیاب طریقہ ہے اللہ حافظ